ہماری تمام تر کابشوں کے بایود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت برجماعت کے وقت سے ملاقات کا ذکر ہوئی کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں پاکستان کی سیکیورٹی زیادہ این ہے اس کے لیے عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر جگہ میں بیٹھ کے لیے تیار ہوں اور پھر میں سیلیکس پلان انٹھائی تین سالوں کا چاہتا ہوں وہ ریکارڈ سامنے لاؤں جن کے پیٹ میں مرور اٹھے میں انشاءاللہ ہر چیز کیا کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا ایک بچہ جو اس کے موہ میں آتے ہیں اسے کہلاتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ تذہیق کی جائے اور وہ پانیمال لیگز پانیمال لیگز اس طرح ایک دن وہ پانیمال لیگز کی بات ہو رہی تھی میں نے کہایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیتہ نسار توڑ دے پہلے ابھی آپ نے چودری نسار صاحب کا بیان اور ساتھی ساتھ کوئیٹا کمیشن کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا تنقید کا وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی اور آج دو اجلاس ہونے جارے ہیں ان دونوں اجلاس میں لگتا یہ ہے کہ ڈسکشن کا محور رہے گا کوئیٹا کمیشن اور چودری نسار صاحب کا بیان پھر بہت سارے سوالات اٹھانے کا موقع بھی اپوزیشن کے ہاتھ آگیا اب کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرنا ہوں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں بگیڈیر ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلامباد سٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب تینکیو سو مچ فور جوئننگ آس خاور صاحب اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمہ گرمی ہونے جاری آج پارلمنٹ میں بھی سینٹ میں بھی چودری نسار صاحب نے بھی کچھ کافی زیادہ تنقید کر دی شاید اگر پچھلے چیپ جسٹس ہوتے یا پچھلے سے پچھلے چودری نسار پارلمنٹ کو کور کرنے کا اس کے حساب سے جب بھی چودری نسار صاحب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سیشن ہوتا ہے نیشنل سمبلی یا سینٹ کا تو وہاں پہ انہی کی تقریر وہی انڈر ڈسکیشن ہوتی ہے اور آج بھی سینٹ اور نیشنل سمبلی شام کو ان کے سیشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ کبھی امید ہے کہ دونوں ہاؤسز کے اندر جو آپوزشن پارٹیز ہیں وہ چودری نسار صاحب کو اپنا ٹارگٹ کریں گے چودری نسار صاحب جو ہے وہ اپنے وہ سارے سوالات جس طرح سیچڑے کو انہوں نے پیس کانفرنس تھی میں نے ٹینڈ کی ساری اس میں انہوں نے وہ کہا کہ میں وہ سارے سوالات جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی رپورٹ میں ان کی منسٹری کے کام کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں میں ان کا جواب دوں گا اور آج کے سیشن میں زیادہ فوکس اسی پر رہے گا آج سارے اخبارات میں یہی چیز یہی چیز کو ایک ایکسائٹمنٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ چودری نسار صاحب کس طرح اپنا دفاع کریں گے اور آپوزیشن پارٹیز کس طرح ان کو ٹارگٹ کریں لیکن اس سارے جو اس تناظر میں دیکھیں جو زیادہ جو سیاست کی گرمہ گرمی ہمیں نظر آنے جا رہی ہے آنے والے ہفتوں کے اندر وہ ہے زرداری صاحب کی وطن واپسی جو کہ بلاول صاحب نے انونس کر دیا ہے کہ 23 دسمبر کو ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف بلاول زرداری بٹو صاحب نے جو سٹینس لے لیا ہے گورنمنٹ کے گینس اور دوسری طرف جو چودری نسار نے کہہ دیا کہ جی بچہ پارٹی کے جو پیٹ کے اندر مرور اٹھ رہے ہیں مجھے پتا ہے وہ کیوں مرور اٹھ رہے ہیں لہٰذا میں ہر چیز کا جواب دوں گا جو اب چیز دیکھنے والی ہے آئندہ ہفتوں کے دران وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے پی ایش ڈی ہیں اس ملک کے اندر ان کی سیاست کا کوئی ابھی تک توڑ نہیں ہے یہ ان کے جو اپوزشن کے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اقل مند ہونا پڑے گا اقل مند ہونا پڑتا ہے زرداری صاحب زرداری صاحب واپس آ جائیں گے زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب کا جو give and take کا معاملہ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں کیا وہ پی ایم لین کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ وہی معاملات ہوں گے نچلے لیول کے لوگ جو ہیں خرشی شاہ جیسے لوگ وہ لڑتے رہیں گے دوسری طرف سے چورنسار بھی ان پر حملے کرتے رہیں گے لیکن نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیا آپس میں معاملات ٹھیک رکھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھلی گورنمنٹ کے دوران زرداری صاحب نے کوئی چھ سات دفعہ مکم کو واپس لے کے آئے تھے گورنمنٹ کے اندر وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے اسی طرح پی ایمل کیو اکثر وہ وزارتوں کے ایشیو کے اوپر لڑ پڑتی تھی ان کو بھی وہ واپس لے آتے تھے تو وہ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لڑتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک مفاہمت کی سیاست کو چلاتے ہیں اب زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو کبھی امید ہے کہ زرداری صاحب ان کو ریسکیو کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمران ہاں دوسری سائیڈ پہ اکیلہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی شروع کی ہوئی ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں تو کافی گرما گرم سیاست جو آئندہ دو چار ہفتوں میں ہمیں دیکھنے کے ملے گی سپارہ اور زیادہ ہائے ہو نظار ہے جتنا آلوڑی ہے لیکن زرفہ صاحب کمنگ بیک ٹو چودنی نصار چودنی نصار صاحب کی یہ پریس کانفرنس آج ڈیفنسیو ہوں گے اوفنسیو ہوں گے اسیملی میں یہ بھی پتا چل جائے گا لیکن نیکٹا میں ایک جماعت کا نام ہے نیکٹا کی ویب سائٹ کے اوپر بینڈ جماعتوں میں سے ایک جماعت کا نام ہے اس سے میٹنگ کی بات آئی تردید کر دی لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے اجازت نہیں لی گئی جلسہ کرنے سے پہلے کیا جلسہ کرنے سے پہلے اجازت آپ کے پارہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اس سے اجازت کی ضرورت ہے اس طرح کوئی بھی ٹیررنسٹ آکے کہتے ہیں ٹیررنزم کیا ہے چودنی نصار صاحب کہتے ہیں مجھ سے اجازت نہیں لی بات یہ ہے کہ جو چیز انڈر دسکشن ہے پیچھے دو تین دنوں سے وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی ریپورٹ کے بعد جس میں انہوں نے کچھ چیزیں پوائنٹ اوٹ کی ہیں اس کے بعد چودنی نصار صاحب کا جو جواب آیا ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی لیکن معاملہ اصل میں یہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے یاد رکھی گا جس شخص ہی پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کچھ چیزوں پر ٹھیک ہے جس سیاست کیونکہ پیپلز پارٹی ہے بکاو سیاست کا معاملہ اور پیپلز پارٹی کی جو نوا چودنی نصار سے جو مخالفت ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے جو آپ پوائنٹ اوٹ کر رہی ہیں وہ ہے ایان علی کی جس جو ڈالر گرل تھی ڈالر لے کے جارتی کس کے لے کے جارتی یہ بھی آپ کو بتا ہے کس سے اس کا تعلق ہے پورے سوشل میڈیا پر تصویریں لگی ہوئے کس کے جہاد میں وہ بیٹھی ہوتی ہے کس کے فلیٹ میں وہ رہ رہی ہوتی ہے کس کے اسے تعلق ہے اور اس کے بعد ہے آسم آسم کا کس سے تعلق ہے یہ بھی آپ کو بتا ہے اب بلاول جا کے اسے ملتا ہے آسم جس چیزوں میں انبولڈ رہا کیا وہ کالیفائیڈ تھا پیٹرولی منسٹری میں آنے کے لیے اس کو کیک بیک لینے کے لیے لگایا گیا تھا اس سے کیک بیک نہیں اپنا پیسہ بنایا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ساری تنقیدس وجہ سارے یہ پیسے کا کھیل ہے جو زرداری کے گھونتا ہے اور اس کی وجہ سے ہے کہ اس کو انہوں نے بیس بنا رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی ریپورٹ کو اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی ریپورٹ کو بیس بنائے اور اب کہیں کہ چوزین صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تو جو سندھ کا چیف منسٹر تھا اس کو تو بہت پہلے ریزائن کر دس چیف منسٹر جو وہاں پہ کرپشن کا جو معاملہ ہوا ہوا تھا سندھ میں تو سندھ میں تو گورمنٹ ہی نہیں چلنی چاہیی تھی جو چیزیں فائز عیسیٰ نے اٹھائی ہیں وہ ٹھیک ہیں نیکٹا کو جو آپ نے ذکر کیا بلکل ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جلسے کی زادہ دیتی ہے وہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن دیتی ہے اور اس پر ڈی سیو انوالو ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ چودنی ساہر کے بعد شاید نہ آئی ہو لیکن جو سوال ان پر اوپر اٹھائے گئے ہیں اور جو نیکٹا کے حوال سے اٹھائے گئے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب یہ نائن لیلو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پرائی میسٹر صاحب کی کہہ سٹیٹمنٹ تھی انہیں کہتا ہے یہ جو آپریشن ہے اس کو میں لیڈ ہوں اس کو بات کو کمپلیٹ ہولن دیجئے نا کہ اگر چودنی نسار کوئی بات نہیں اگر چودنی نسار کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں تو سنیسٹر کو بھی گھر جانا پڑتا ہے ان کو بھی گھر بیجیں چلیے ٹھیک ہے تاکہ یہ گندی پاک ہو جائے چلیے آج ہونے جا رہے اسیمبلی اور جتنا بھی معاملات آگے بڑھیں گے چودنی نسار صاحب کا بیان اس کے بعد پھر رد عمل کے آئے گا اپوزیشن کا وہ بھی دیکھیں گے لیکن رد عمل تو انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے اور انڈیا کی طرف سے اوفیشل بیسز پہ بھی رد عمل آ رہا ہے اب جو ردو بدل کی گئی فوج کے اندر انڈیا کی تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ پاکستان دشمنیوں کی کھل کے سامنے آگئی خزنفر صاحب جس طریقے سے بھارت کشمیر کے معاملے پر ڈیل کر رہے ہیں بلوچستان سے کل پوشن یاد پکڑا گیا اس کے بعد پھر فورن آفیس کا بیان ستاج عزیز صاحب کا بیان پھر فورن آفیس کا بیان اب یہ ردو بدل رو چیف آرمی چیف فیر فوس چیف سارے گزارے پاکستان سے ریلیٹڈ اور پھر انڈیا کہتا ہے جی ہم تو سیکیولر سٹیٹ ہے ہم تو آمن چاہتے ہیں ہم تو ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ سارے دعوے کے در جاتے ہیں چینج ہوا ہے انہوں نے بھی فورت زمبر پر جو آفیس کو آرمی چیف بنایا ہے اور اس کے اوپر سوالات انڈیا میں اٹھ جائے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پولٹیکل موٹیویٹیل اپوائنمنٹ ہے اور یہ میرٹ کی اوپر اپوائنمنٹ نہیں کی گئی جو نیا آمی چیف لگایا گیا وہاں پہ آئی بی کا بھی چیف چیج ہوا ہے اور وہ راجیب جین ہے جس کو آئی بی کے چیف لگایا گیا ہے اور وہ ہے پولیس کا بیسیکلی آفیسر ہے جہاں تک یہ رو چونکہ ہم سے اتنی لنکٹ رہی امپورٹنٹ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی کوورٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ رو کی طرف سے انیشیٹ ہوتی رہی ہیں تو ہم نے اس خبر کو پرسو ہی دو دن پہلے جب انڈیا کو ٹاپک تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمبلی گئی ہوئی ہے اور جو انیل کمار دشمانے ہیں وہ رو کا نیا چیف ہوگا اب وہ کیوں امپورٹنٹ رہی نے اس کو بتایا تھا وہ اس نہیں بتایا تھا کہ اس کی بنیادی طور پر جو رو کے اندر جو ریپیوٹیشن ہے اور جس کے اوپر مودی نے اس کو سیلٹ کیا ہے ایک تو وہ جو عجید کمار ڈیول کا بہت کلوز ہے جو پاکستان کے خلاف ساری سرگرمیاں گیا ہے پاکستان میں بغیر ویزے کے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے گھر بھی تلے گیا ہے ایک تو وہ ہے جس کی یہ ریپوٹیشن ہے وہاں پہ کہ یہ بلوچستان کے معاملات میں اس نے دوادر سی پورٹ جو ہے وہ پاکستان میں مختلف لوگوں کو پیسے دے کے اور مختلف ایکٹیوٹیز کلووشن کے طرح کرا کے اس نے اس کو چھ سال ڈیلے کیا پھر کہتے ہیں کہ اسلامی فنڈامنٹلزم جو ہے اور اس کے اوپر یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو آئیسیس آئیسیس سے جو لنک کیا تھا اس نے عجید کمار ڈیول نے وہاں پہ جا کے سیریا میں جو لوگوں سے ملا تھا اس میں یہ بھی اس کے ساتھ تھا اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سیزیزیس مومنٹ ہو رہی ہیں اور اس پہ جتنا پیسہ لگ رہا ہے اور جو بگتی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور جس کے سیف آؤس میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس نیل کمار دشوانے سے تعلق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا منسٹری میں آران کاؤ کا جو ایک پلان ہے جو انہوں نے اس پاکستان کی بے انٹرفیرنس کے بعد بنایا تھا بلوچستان کے بارے میں اور وہ اس نے اندرا گاندی کو پریزنٹ کیا تھا کہ ہم بلوچستان میں بھی اس قسم کی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اندرا کازی نے اس وقت کہا تھا کہ اس وقت انٹرنیشنل حالات جو سوٹیبل نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے آپ اس کو پہنڈ رہنے دیں ہم کسی اور ٹائم پر امپلیمنٹ کریں گے یہ جو بلوچ گروپوں کو اور ڈیپریویشن کو اور باقی چیزوں کو جو اسپلائیٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ جو ہے پاکستان ڈسک پہ بھی اور انڈین منسٹر انڈین جو کانسلیٹ ہے انڈین امبیسی بھی بھی کام چکا ہے تو ہمارے ہاں اس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے جو لوگ اب یہ چیزیں سامنے آگئی ہیں خاور صاحب اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ پاکستان دشمنی کھل کے سامنے آگئی ہے اب پاکستان کا ریاکشن اس کے حوالے سے پاکستان کے پرکوشنی میجرز بھی اور افنسیم بھی انیکہ یہ کب کب سے ہمیں پتا چلا کہ انڈیا کی ہماری دشمنی کھل کے سامنے آگئی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے آنورڈ جب سے دونوں ممالک انڈیپیننڈ ہوئے پہلے دن سے لے کے آج تک تو انڈیا ہمیشہ ہماری دشمنی کرتا رہا ہے اور ہم بھی انڈیا کو ایسے اینی می نمبر ون اپنا کنسیڈر کرتے ہیں نہیں ہم بھی ہمیشہ سے انڈیا کو اپنا اینی می نمبر ون ان کو بلکل ڈیکلیر کرتے ہیں اور ہماری جو پاکستان آرمی کی ساری کی ساری ٹریننگ ہے ڈپلائیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پر فوکس رہی ہے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے انڈیا کو جب بھی موقع ملا سیونٹی بان کے اندر موقع ملا ایس پاکستان میں حالات کریئٹ ہوئے انہوں نے استعمال کر کے انہوں نے علیہ در کر دیا ابھی بھی بلوچستان کے اندر جو حالات ان کو نظر آ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ سیساشنس مومنٹ چل رہی ہیں تو ان کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایسا بندہ لے آئے جو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے تو وہ کریں گے وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے کرتے رہیں گے اور یہ انیمی کنٹریز کے دوران ہمیشہ سے رہا ہے انٹل آنلیس کے آپ آپ کو وہ یورپ کی طرح کہ آپ خلاف کو یورپین یونین بن جائے آپ کے کراسٹ آب بورڈر بلکلو فری ہیں آپ کے تعلقات اس لیول کے ہو جائیں کہ یہاں پہ آپ کا ٹرس لیول بہت ہائی چلا جائے اس سے پہلے تک تو ہمیں ہمیشہ اس پہ ہمارے جو گوڈز ہیں تیار ہیں اس سارے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں سیاسی طور پر کیا وہ اس لیول کے ہیں کہ ہم ان کو فیس کر سکیں وہ انفرشنی ہمارے ہاں نہیں ہیں کیونکہ بلوچستان کے اندر اچھکزئی صاحب ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی پنجاب کے خلاف آپ کو دیکھا ہوگا ان کے بیان آتے ہیں اندر پنجاب کی بیروکیسی چھا گئی پنجاب کی ملٹری ہمارے اوپر سارا حکمرانی کہہ رہی ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس طرح کی چیزیں پرابلم وہی پہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم یہ سارے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں پولٹیکل ہی سب سے زیادہ بات ہے ملٹری نہیں تو ہم ہمیشہ سے فیس کرتے رہے ہیں اور ہماری آرمی بلکل ٹرین ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں اور وہ آج بھی ہم تیار ہیں ٹھیک ہے اگلے ٹوپک کی طرف پڑھتے ہیں اور آج بھی ہم یہ چیلنجز فیس کرنے کو تیار ہیں سیاستدان ہو یا ملٹری ہو ان معاملات کے اوپر ہمیشہ یک جان ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان کو ایک مسلمان افسر کو چھوڑ کر ایک آرمی چیف بنایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان آرمی چیف انڈیا میں نہیں بن سکے گا سیکیولرزم کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے لیکن ٹریڈ کی بات کرتے ہیں خواہر صاحب آپ نے یورپ کا ذکر کیا وہاں ٹریڈ بڑی آرام سے اور ایک طرح سے فری ٹریڈ ٹائپ ہے یورپ کے اندر یورپین یونین میں اور یورپ نے ہمیں جی ایس پی پلاس بھی دیا لیکن ٹریڈ بڑھانے کے لیے پاکستان نے کیا کیا ٹریڈ ڈیولپمنٹ شاید ٹریڈ بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے یہ ایکسپورٹ کم ترین سطح پر آ رہے ہیں لیکن تنخواہیں بڑھانے کے لیے کیا 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 جا رہے خواہر صاحب بربور روپے کی بات آگئے آہ انیقا جس طرح ہم آپ پہلے بھی اپنے پروگرامز میں ٹریڈ کا ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کس طرح گھر رہی ہیں تو یہ ٹریڈ دو ہزار چھے کے اندر اس کا یہ مارز وجود میں آئی تو اس کا بے ست مقصد یہی تھا کہ ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں برامدات ہیں انس کو کس طرح بڑھایا جا سکے ابھی جو لیٹس اس کے فیکشنز فگر چیک کیے میں نے تو اس پچھلے سال اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایک اشاریہ ایک عرب روپے کا ہے لیکن جب اس کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ جو ایک اشاریہ ایک عرب روپے ہے اس کی سپینڈنگ کی طرح ہونی ہے کیا وہ واقعی جو ملک کی ہماری برامدات ہیں اس کو بڑھانے کے لیے استعمال ہونی ہے اب اس میں زیادہ دار جو آپ کا سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بجٹ ہے وہ آپ کی سیلریز آپ کے پرسنگ پر لگنا اور باقی جو تین ساڑھے تین کروڑ باقی بچ جاتے ہیں وہ اس پہ وہ استعمال ہو رہے ہیں آپ کے فورن ٹریپس کے اوپر فورن ٹریپس آپ کے منیسٹر صاحب آپ کے فورن ٹریپس کر رہے ہیں آپ کے سیکٹری کر رہے ہیں اور باقی یہ سینئر آپ کے آفسرز ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ہزار کے قریب ایمپلائیز ہیں ٹریڈ ڈیویلمنٹ اتھارٹی کے اندر اس میں صرف پچاس وہ ملازمین ہیں جن کا کام ہے باہر ممالک کے اندر آپ کی جو ایگزیبیشن اس کو ارینج کرنا آپ کا جو باقی جو بجٹ بجٹ جاتا ہے اس کا بھی نائنٹی پرسن جو ہے یہ پچاس لوگ استعمال کر رہے ہیں صرف صرف آپ کا کام یہ رہ گیا کہ آپ ایونڈ منیجمنٹ کرتے ہیں مختلف ممالک میں جا کے آپ نے جرمنی میں ایگزیبیشن لگا دی آپ نے رشیہ میں لگا دی آپ نے امریکہ میں لگا دی آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اندرونی طور پر آپ نے یہ سٹیڈی کیا کہ آپ کی ایکسپورٹ جو کون سی وہ ہیں جس کو آپ دوسرے جا کے ممالک میں بیش سکیں انڈسٹری تو ہماری بیٹری ہے ایکنومک ایکٹیوٹی ہے کوئی نہیں ہے جو پرادکس بیچنے والی ہیں وہ تو آپ تیار نہیں کر پا رہے یہ جو سارے جو کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا کیا اس کا کوئی جسٹیفکیشن ہے یا نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ادارے ہم نے بنا دیئے وائٹ ایلی فین ان کو اتنا بجٹ بھی دیا جاتا ہے کیا ان کی کوئی جسٹیفکیشن ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ان کی ایکنومک پرفارمس کیا ہے یہی سوالات ہیں جو ہمیشہ ہم ریز کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اٹھاتے تو رہیں لیکن جواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ Trade Development Authority کے بارے میں بہت سارے اس سے پہلے بھی چیزیں آ چکی ہیں سامنے اور یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کا Trade نہیں بڑھا تو یہ Authority کس طرح کا کام کری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کام کرنے کے لیے وزیرعظم صاحب کی سیریسنیس حکومت کی سیریسنیس بہت ضروری ہے اور سیریسنیس اس حد تک ہے کہ وزیرعظم صاحب کے دورے کے لیے بوینگ ٹرپل سیبن تیارہ چاہیے آپ کو یاد ہوگا لندن سے واپس آنے کے لیے بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا غزنفر صاحب اور پہلے ہی پی آئی اے کا حال دیکھیں کالے بگرے زبا کیے جا رہے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پہ فلائٹ تاخیر سے پہنچتی ہے سامان چھوڑ آتے ہیں مسافروں کو لے آتے ہیں سمجھ پہلے نہیں آ رہی اوپر سے پھر ایک یہ آلریڈی تیارہ چاہیے جس کو یوز کرنے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے استعمال ہوگا وزیرعظم صاحب کے بات یہ کہ کیا آدارے کام کر رہے ہیں آپ نے ٹریڈ ڈیورپمنٹ آثورٹی کا ذکر کیا اس سے بہت کلوزی لنک چیز آپ جہاں میں رکھیں ہوئے ایف ڈی آئی کہ فورن ڈائریکٹ خواہر کہہ رہا تھا کہ آپ نے ادارہ بنا دیا بجٹ دے دیا سارا جو پیسہ ہے وہ باہر ہمارے ہمارے بہت پیشن ہے باہر وزیٹ کرنا دیلیگیشنز لے کے جانا اور یہی چیزیں آپ دیکھ لیجئے آپ اس کو لگ کریجئے پرائیمیسٹر کے وزیٹ سے کہ اگر آپ کی ٹریڈ بڑھنی ہے اگر آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ بڑھنی ہے تو پرائیمیسٹر نے لیٹ ٹیک آور کرنے کے بعد سے لے کے ابھی تک باہر کتنے وزیٹ کی ہیں جہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں تو وہاں پہ بہت ساری دیگاؤں پہ ان سے سوال ہوا کہ یہ آپ کی تو انویسمنٹ باہر ہے تو ہم جا کے کیوں انویسٹ پڑھیں تو کیا ان کی جواب میں کچھ لوگوں نے آ کے انویسٹ کیا کسی نے انویسٹ نہیں کیا اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا صرف ایک بہت بڑا مقدمہ ہے جو پرائیمیسٹر صاحب علاج کے بعد آئے تھے اور جس طرح اس ائرکارٹ کو چینج کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو پیسے لگے تھے کوئی سوال نہیں ہے اس لیے کہ وہ جیب سے نہیں خرچ ہو رہے یہ ایلیٹیزم پاکستان کو مار رہا ہے میں نے آپ کو کہنا پاکستان میں چند ایلیٹس ہیں وہ کھا رہے ہیں اس ملک کی جڑوں کو کھا رہے ہیں اب یہ پی آئی اے کا آپ نے ابھی اس سے پہلے دیکھا آپ کی خبروں میں چل رہا تھا کہ فلائٹ آئی ہے وہ جو لوگوں کا سامان نہیں لے کے آئی ہے وہ ایٹی آر تیارے ہیں وہ آپ کے گراؤنڈ ہو گئے ہیں ایٹی آر تیاروں کے بارے میں جو سیویل ایویشن نے خط لکھا ہے وہ پی آئی اے وہ درہا کھول کے پر کل چلائے نا بات یہ ہے کالے بکرے کیا یہ یہ بہت بڑا مزاق ہے میں آپ کے کہہ رہا ہوں یہ اے پی آئی کے پاس جہاز آگے نہیں ہے پرائی میسٹر صاحب نہ جائیں پلیز نہ جائیں میں کہہ دوں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیس ڈوئنگ ناٹھنگ ایپسلوٹلی زیرو کام وہ کر رہے ہیں پاکستان کی باہر کسی انٹریسٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے لیکن چونکہ وہ چھٹیاں منائی جاتی ہیں چونکہ پوری کے پورے ڈیلیگیشن بلے کے جائے گیا ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پیسے پہ ایکسکرشن کرنا تو شہانہ جارہ مہدت ہے شہانہ کرچہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا پہلے چودہ تیاری مل اثر پڑھ رہا ہے پاکستان کی ٹریڈ پہ ٹریڈ پہ اثر نہیں پڑھ رہا ڈپلومیسی پہ اثر نہیں پڑھ رہا تو پھر اثر کس پہ چل رہا ہے خوابر صاحب آپ سے سوال کروں گی لیکن مجھے بریک کی طرح جانا ہے بریک کے بعد واپس ہوں کنٹنیو کریں مل اثر پڑھ رہا ہے بوئنگ ٹریپل سیون کی بات ہو رہی ہے جو کہ لندن سے آتے ہوئے بھی استعمال ہوا تھا اور اب بھی استعمال ہونے جا رہا ہے خوابر صاحب امریکہ کے صدر اے فوز من استعمال کرتے ہیں یہاں پاکستان من ہے کیوں وزیر آزم صاحب اپنا تیارہ استعمال نہیں کرے ایک عام شہری ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے تو وزیر آزم صاحب کیوں ملک اور قوم کے پیسے سے اس طرح سے جانا چاہ رہے ہیں پہلے ہی پی آئی ایک آل دیکھیں انیکہ یہ جو ای ٹی آر کا حادثہ ہوا اس کے میرے خیال میں وہ سائکلوجیکل امپیکٹ کے اندر ہیں اس لیے وہ سپیشل میرز لیے جا رہے ہیں کہ ایسا تیارہ لے کے جا جائے جو بلکل سپر فٹ ہے جس میں کسی طرح کوئی پرابلم نہیں ہے سوال پھر یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو سپیشل بوئنگ لے کے جا رہے ہیں چالیس لاکھ کا ملک ہے بوسنیا ہرزگوینیا صرف چار ملین لوگ ہیں وہاں پر رہتے اور آپ دنیا کے ادر بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کے جاتے ہیں پرائیم منسٹر اور پریزیڈنس بھی لے کے جاتے ہیں ساتھ میں وہ ڈیفرنٹ اسوسییشنز کو لے کے جاتے ہیں بزنس اسوسییشنز کو وہاں پہ جا کے انیسٹمنٹ کے مواقعے دیکھے جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے مقصد تو بیان کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا آپ پلین لے کے جا رہے ہیں خواہر وہاں چھٹی اچھی منائی جاتی ہے وہاں پہ چھٹی اچھی منائی جاتی ہے یہ کوئی بزنس ریٹڈ اکٹیوٹی نہیں ہے اس ویجٹ میں یہ بکرے کی قربانی کی آپ بات کر رہی تھے تو کل سے سوشل میڈیا پہ بڑا ایک کفان چل رہا ہے اس کا یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھی آگے آپ کی ٹکٹ کے اندر ہے بکرہ سرچارج بھی لگا دیا جائے گا کیا آپ نے بکرے کی قربانی دے کے پہلے آئے کیا نہیں قربانی پہلے دے اور پھر جہاز کی سواری کریں آپ کی ڈومیسٹرک پہ چھوڑا بکرہ ہوگا اگر آپ انٹرنیشنل امریکہ کیلز بھی لگا جانا تو اس نے آپ کو بڑا تگڑا بیل قربانی دینا تھی نہیں پڑے گی تو آپ تیاری رکھیں آپ کو بکرہ سرچار جبنے جا رہا ہے ہم تو تیاری کیے ہوئے ہیں لیکن توقع تو نہیں جاننا چاہیے کچھ محنت بھی تو کرنی چاہیے وہ ہے لیکن جہاں بڑے بھائی کا یا آلہ بھائی کا بھی کچھ مختلف حال نہیں آپ کو یاد ہوگا خادمہ آلہ صاحب کے پلین میں ایک مسئلہ مائنس سا مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد سے خادمہ آلہ صاحب نے نئے تیارے کے لیے ریکوزیشن کر دی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیا تیارہ لے جائے تیارے پہ کام نہیں بنا بات وہاں نہیں رک رہے اب ہیلیکوپٹر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ دو ارب روپے مالیت کا ہیلیکوپٹر خریدنے اور ایک ارب روپے کے فنز جاری ہو چکے ہیں خادمہ آلہ صاحب کا یہ حال ہے غزانفر صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹے بھائی بھی ویسے بڑے بھائی بھی ویسے وفاق میں بھی وہی حال پنجاب میں بھی وہی حال میں ایک کلپ سن رہا تھا شہباشلی صاحب کا جس نے کہا تھا کہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے مجھے کٹیگورکلی یاد ہے اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے پاس پیدل چل کے آؤں گا میں کسی جہاز میں نہیں آؤں گا میں کسی ہیلیکاپٹر میں نہیں آؤں گا جہاں ضرورت پڑے گی میں خود چل کے آؤں گا اور مجھے ان چیزوں کو شوق نہیں ہیں لیکن ابھی یہ ہیلیکاپٹر کیوں لیا جا رہا ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے اب پنجاب کا آپ کو ڈائیومیٹر تو دیکھیں نا کہ کتنا ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ جو چیف مینسٹر ہوتا ہے اس کا ٹائم بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ہیلیکاپٹر ہے یا ایک جہاز اس قسم کی چیز ہونی ضرور چاہیے اس سے آپ دنائے نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی اوپر ارجنسی دکھائی جا رہی ہے اور آپ جہاز ہی بلکہ ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر لے رہے ہیں روشت رشا سے جس کی کوئی کارس یہ ہے ون پائن سکھ سے ایک بلین بنتی ہے اور پرانا ہیلیکاپٹر جو تھا وہ آپ نے ان کو واپس کر دیا ہے اور وہ بڑا مطلب ایک لوگ زیادہ کوئی بائیس ستیس لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ یاد رکھئے دو سال بعد الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے آپ کے باس کہاں سے ہیلیکاپٹر لیں گے کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی سہاستدار ہیں یہ اپنے پیسے سے تو الیکشن لڑنے کے لئے ہیلیکاپٹر نہیں لیتے نا یہ تو مطلب اس کا کراہ بہت زیادہ پڑتے ہیں اپنا پیسہ تو انہوں نے گھر کے کچن پر بھی خرچ نہیں کرنا وہ بھی کوئی اور ان کا خرچہ اٹھاتا ہے تو ان کو چاہیے ہیلیکاپٹر جس سے اپنے الیکشن کا شیڈول یہ ہے اور الیکشن تو اس لیے ہیلیکشن کے لیے سمپل سی بات ہے پھر تو یہ سوال ہو گیا اس کا کوئی تعلق لوگوں سے نہیں ہے پھر تو سوال یہ ہو گیا خادم آلہ کہتے ہیں کس کے خادم ہیں یعنی اپنے یا پھر عوام کے اپنی خاندان کے انیکہ میرا اس پہ ہمیشہ سے ایک اپنین یہی رہی ہے کہ آپ بلکل چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ بوئنگ ٹیپل سیفن استعمال کرتے ہیں یا جا وہ ایک سٹیٹ اف دا آرٹ اس کو ہیلیکاپٹر چاہیے یا پھر ہمارے جو بڑے بڑے آفسرز ہیں ان کو بی ایم ڈیویز میں وہ سفر کرنا چاہتے ہیں مرسیڈیز میں کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں بڑی بڑی تنہائیں لینا چاہتے ہیں ضرور تنہائیں لیں چھوٹی چھوٹی خوائص ہے وہ اپنی ایک سو افتخار چودری نے افتخار چودری نے ابھی تک اپنی گاڑی واپس نہیں کی ہے خاوار صاحب آپ نے اسلام آمار میں جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لیں استعمال کریں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو یا الیکٹ ہوئے ہو یا پوائنٹ ہوئے ہو کیا وہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ملطب جس طرح ابھی ہم نے ٹریٹ ڈیویلومنٹ آثورٹی کی بات کی چیف منسٹر صاحب ٹھیک ہے ان کا کام ہے صوبے کو چلانا آپ دیکھنا یہ ہے کہ صوبہ کیا ٹھیک چل رہے آپ کے صوبے کی کانومی ٹھیک چل رہی ہے صوبے کے لوگوں کو ان کی صحت کی ان کی تعلیم کی کیا ان کو بیل دینے کے لیے مہانا ان کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں پیسہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں بے شک آپ ہیلی کوپٹرز میں سفر کریں آپ تیاروں میں سفر کریں آپ باہر کے جو سوٹس وہاں سے باہر سے منگوا کے پہنیں ہمیں اسی حصے کوئی اتراز نہیں اتراز اس بات پہ ہے کہ کاش جو آپ جس کام کے لیے آپ کو لیک کیا گیا ہے وہ بھی آپ وہ کام اسی تنگدہی سے کریں جس تنگدہی سے آپ یہ ساری سہولیات اپنے لیے مہیہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جی صحیح ٹھیک ہے اور پنجاب میں کام ہونے کا مطلب ہور میں کام ہونا نہیں پورے پنجاب میں کام ہونے یعنی ساؤت پنجاب بھی اسی میں آتے ہیں باقی شہر بھی اسی میں آتے ہیں لیکن صرف اور صرف یہاں ماملہ نہیں رکا ہے ایک جگہ پر یہ شاہ کرتیاں نظر آ رہی ہیں تو دوسری جگہ پر قوم کے لیے کشکول تھا مجھا رہے ہیں یعنی پاکستان ایک طرح سے کشکول لے کر زیادہ ہے کبھی کسی بینک کبھی کسی بینک اور اب اگلے دو سالوں کے اندر بارہ عرب ترے پن کروڑ روپے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلے سال خوابر صاحب چھے کروڑ چھہ سٹھ ترے سٹھ کروڑ چھے عرب ترے سٹھ کروڑ دوسرے سال بھی یہ وہ یہ وہ ایشو ہے جو ہم بھی ہائی لائٹ کہہ رہے ہیں میرے حال میں اس پر اپوزیشن کو اور سے زیادہ 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 فوکس کرنا چاہیے سیاست کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیڈ ٹریپ کی باتیں ہیں اب پوری دنیا کے میڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے ہونا شروع ہو رہی ہیں آپ کا جو میں نے پہلے بھی آپ یاد ہو گئے ایک پروگرم میں ذکر کیا تھا آپ کی جو ڈیڈ ٹو جی ٹی بی ریشو ہے وہ ساٹھ فیصد نہیں بڑھنی چاہیے تھی وہ اب سیونٹی بھی کراس کرنے جا رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ آپ کے وسائل اس قابل ہیں کہ کل کلان کو آپ کو خدا نحاستہ آپ کی جو ایکنومی حالات اس طرح کے ہو جاتے تو آپ یہ کرزے سے باہر نکل سکے آپ کو یاد ہوگا یہ چوری سار نے اپنی ایک مفروضہ پیش کیا تھا اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ جی خدا نحاستہ کسی آہ یہ سیکرٹ میٹر کے اندر یہ ایشو ڈسکرس کا ہو رہا ہو کہ جی ہم نے کرزے اتارنے کے لیے اپنے نیوکلر جو سیکرٹس ہیں ان کو بیچنا ہے تو وہ خبر لیگ ہو تو پھر وہ نیشنل سیکرورٹی کا معاملہ آئے گا اصل مقصد یہی ہے کہ کیا انہوں نے جس طرح ریفر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے جو ایکانومی کی حالات ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہیں اور یہ تو آپ on the record چیز ہے کہ آپ کے کرزے دن بے دن بڑھ رہے ہیں آپ کی ایکانومی بلکل پرفارم نہیں کر رہی پچھلے ہفتے بھی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ گر رہی ہیں پچھلے چار پانچ مہینوں کے اندر بیس فیصد گری ہیں آپ نے جو کرزہ پے کرنا ہے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کو آئی ایم ایف کو ورڈ بینک کو ایشن ڈیویلمنٹ بینک کو وہ آپ کی جو ایک کورٹر کی قسطہ ہے وہ ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر ڈیڑھ ارب ڈالر ہونے جا رہی ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا درختوں سے تو نہیں آپ نے اتارنا ہے آپ نے اسی ملک سے نکالنا ہے نا اوپر سے آپ کرزہ لیتے جا رہے ہیں اور ایک چیز اور انیکہ کیونکہ اب پندرہ سولہ مہینے کے بعد اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا تھا اس سے پہلے شوکت عزیز کی گورنمنٹ نے بھی یہ کیا تھا وہ کرتے یہ ہیں کہ جتنا طرزہ ملتا ہے وہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو یہ امپریشن دیں کہ ہم آپ کے لیے یہ دیکھیں کتنے اچھے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں لیکن جو بیڑا غرق اکانومی کا ہوگا جو اس کے بعد مجھے اور آپ اور عام امام کو جو اس کا اثر بگتنا پڑے گا وہ بھر باد میں نظر آتا رہی ہے یہاں پہ تو ابھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے آپ کی جو قوتیں خرید ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی اور آپ کی پچاس فیصد عبادی آپ کی سطحہ گروبت سے نیچے گر گئی ہے سیمیٹی پرسنٹ جا آپ کی عبادی ورڈ بینک کی رپورٹ ہے ان کو آپ کو اچھی ہوراک مل نہیں مل رہی اس وقت سنٹنگ ہو رہی ہے بلکل یہ بات سامنے آ چکے لیکن اب بات یہ ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے سنجیدگی تو یہ ہے کہ ایک جگہ ایکانومی سفر کر رہی ہے دوسری جگہ ایکانومی کے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیمز بنائی جائے پانی کا ریزرو کیا جائے پانی سے بجلی بنائی جائے اور آم سارف تک پہنچی جائے لیکن غزنفر صاحب ایک جگہ پر کانسل آف کومن ایٹرس کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں تمام عزراء عالی وزیراعظم صاحب ملتے ہیں لیکن تیسرے بار تواتر سے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ فلڈ پرٹیکشن کی بات کریں دوہزار دس میں سوپر فلڈ آئے تھے اور اس کے بعد ایسٹی نائن یار میں کوئی تھرٹی ایٹ پوائنٹ وان سکسٹی فائی بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور آپ کے کوئی ون لیک نائنٹی سیون تھاؤزن ٹوہرنٹ تھرٹی گاؤں ہیں جو دیسٹرائی ہو گئے یا تبا ہو گئے اس سکسٹی نائن یار میں سکس ہندر سکسٹین پوائنٹ شہ سو سولہ پوائنٹ پانچ سو تیرانوے سکیر کلومیٹر کا علاقہ جو تبا ہو برباد ہو چکا ہے یہ با اس میں کوئی بارہ ہزار لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس چیزوں میں یہ ہے آپ کی وہ فگر جو پچھلے تیس سال سے سپر فلڈ فلڈ آپ کی جو رین امرجنسی ہوتی ہے اس سے جو آپ کاربن فلڈنگ ہوتی ہے اس سے اور چار تین پلان پہلے پریزنٹ ہو چکے ہیں جن کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے جن کو لے کے آگے چلے یہ چوتھا پلان پریزنٹ ہونا تھا جو نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان ہے اب کیونکہ 18th amendment کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈیولز ہو گئی ہیں پروونسز کو تو پہلے آپ نے فیڈرال فلڈ کمیشن بنایا تھا اس کے بعد آپ کی ڈیزاسٹر میننگمنٹ اتھاریٹیز بن چکی ہیں اس سے لنک ہوکے آپ کی پروونسیل ڈیزاسٹر میننگمنٹ اتھاریٹیز بن چکی ہیں اور یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ریلی گیٹ ہو گیا ہے آ گیا پروونسز کے پاس بھی اب یہاں پہ پروونسز یہ بن رہی ہے فنڈنگ کی پروونسز بن رہی ہے کہ فیڈرال گارمنٹ نے فنڈ کرنا ہے یا پروونسز نے فنڈ کرنا ہے پروونسز کہہ رہے تھے فیڈرال گارمنٹ فنڈ کریں اب فیڈرال گارمنٹ جو ہے اس کے اوپر تو مطلب ہے یہ گارمنٹس کے اوپر تو یہ کوئی امبارگو نہیں ہے کہ جب فلڈ آئیں گے تو کتنا نقصان ہوگا یا کیا چیزیں ہوں گی کیونکہ ہمارے ہاں ایک ریٹارک اپروچ چل رہی ہے ایک تردیشنل اپروچ ایک کنزرویٹیو اپروچ چل رہی ہے اور وہ کنزرویٹیو اپروچ یہ ہے کہ جب فلڈ آئے جاتے ہیں اگر کیونکہ فلڈ کو آپ نے روک دیا تو آپ پانی میں جا کے تصویریں کیسے کچائیں گے یا جو بڑے بڑے بوٹ پین کے آپ جائیں گے یا جو آپ نے وزٹ کرنے ہوں گے جہاں لوگوں سے جا کے یا آپ نے ایک فالس قسم کے پرامیسز کرنے ہوں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ نہیں ہو سکے گا یہاں اکلبند حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ پرائر پلاننگ کرتی ہیں یعنی آپ کے ہاں پلاننگ ہوتی کیا ہے جب دوہزار پندرہ کا فلڈ آیا چلا گیا اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے دوہزار سولہ میں آپ نے کیا چیزیں کشتیاں کتنی لینی ہیں آپ نے ڈیمز کو کس طرح مضبوط کرنا ہے آپ نے جا کے فلڈ پرڈکشن میئرز کے اوپر جو آپ کے پشتے ہیں ان کو کس طرح مضبوط کرنا اس کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے اب اس پیسے کے اندر جو کہ کرپچن ہوتی ہے اس پیسے کے اندر جو کہ چیزیں لی جاتی ہیں تو ایک جو پہلے جو پرویکٹیو اپروچ کے طور پر آپ پہلے جو افرڈ کرے گے وہ آپ نہیں کرتے وہ ہر سال فلڈ آنے ہوتے وہ کہتے ہیں ہر سال فلڈ آئے سال فلڈ آئے تھا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے مطابع کو تین چار سیکٹریز سے پروینشل سیکٹریز ان کے اگیس ریکمینڈیشن تھی کہ ان کی یہ ناہلی ہے جس کی وجہ سارے معاملات ہوئے انہوں نے ٹائم لی نہ تک گورنمنٹ لیول پر ایکشن نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ سیکٹریز ہیں ان کی تقرری جو ہے اہم محکمہ جات میں نہ کی جائے لیکن وہ تین چار سیکٹری جس میں داکٹر تکیر شاہب شاہب آہ صاحب بھی شامل ہے وہ ان کی بھی آپ کو پتا ہے آج کل وہ جنیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بجائے ایک سے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ان کو اور اچھے ادھوں پر لگا دیا گیا معاملات یہ ہیں کہ آپ کے پاس سٹڈیز بھی ہیں آپ کے پاس ریکمینڈیشنز بھی ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے دو عرب روپے ایک آپ نے ہالیکاپٹر خریدنے کے لئے تو آپ نے فوراں ریلیز کر دیا وہ بھی کوئی معاملہ یہ معاملہ وہ ہی آجاتا ہے آپ کی پرائیٹیز کا پرائیٹیز میں یہ ہے کہ جو عام جو بندہ سفر کر رہے ہیں وہ ان کی پرائیٹیز جو مظور نظر آفسر ہیں ان کے خلاف کاروائیٹیز ہے نہیں نندیپور کا جو انجینئر تھا وہ بھی ابھی سیکٹری لگا ہوا ہے تو آپ یہ کدھر ایکشن لیں گے ان کا کام ہے تو پیسے خرچ کرو جس وقت آپ کی تصویریں مل سکتی ہیں دوسرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ایکشن کی تو پھر ایکشن لیا خود سے لیا سینما گھر کے مالکان نے ایلین موویز کو بوائی کارٹ کر دیا لیکن اب وہ بوائی کارٹ اٹھنے جا رہے آج سے اٹھنے جا رہے ایک بار پھر بھارتی فلمیں پاکستان کے سینما کی زینت بنے گی لیکن کیا ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے پاکستان کا ایک پارٹ ہے 47 کے اندر کشمیر کے لوگوں نے یہاں آنے کے بارے میں بات کی وہاں کیا ہو رہا ہے اب غزن فر صاحب سینما میں ایک بار پھر موویز آ رہی ہیں پاکستانی فلمیں آلرڈی اچھی بننا شروع ہو گئی ہیں آپ کے سیال میں صحیح دیسیشن ہے یہ مالکان اصل میں بات یہاں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف تاروت بات کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے اپنے عوام کو اور اپنے اس قسم کے لوگ ہیں ان کا کریکٹر بھی اتنا ہی ان کا کنڈک بھی اتنا ہی کرپٹڈ ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے اب انڈیا میں تو آپ کی فلمیں چلتی نہیں ہیں یہاں پہ چونکہ آپ کے پیسے کا سوال ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ ہمارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے کو پر صرف کام کرتے ہیں یہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش سے جا کے اوارڈ لیے وہاں جا کے پاکستان کے اداروں اخلاف کالکہ حامد بیر نے جا کے اوارڈ لیا تھا بنگلہ دیش سے وہاں جا کے اس نے جو انٹرویو دیا تھا وہ کسی وقت اٹھا کے دیکھ لیے کسی نسم کا انٹیو آج وہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری انجیوز ہیں جاں وہ مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجاتی ہیں بھال ٹھک رہے کی گود میں بیٹھتی ہیں نیلے پیرے کپڑے پہنتے ہیں یہاں وہ انجیو کی چیئرمین لگیوں اور آ کے یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کریں تو یہ جو یہ جو پیسے پہ بکنے کا کلچر ہے نا یہی چیز آج ہو رہی ہے کہ جی پیسہ کم ہو گیا تو سینما مالکین کرے ہیں ہم انڈیا کی فربے لگا دیں اب وہ ہوگا وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہوگی آپ سینما کے باہر دیکھیں گے لوگ ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہیں تو بھئی جب تک آپ نیشنلسٹ کلچر نہیں بنائیں گے عوام کا کلچر تبدیل نہیں ہوگا وہ جب تک لیڈر سے سوال نہیں کریں گے کہ بھئی آپ یہ بوئنگ تیارہ کیوں لے کے جا رہے ہیں تو وہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی اتنی کرپٹڈ ہیں کہ ہم سوال ہی نہیں جب ہمارے اندر سوال کرنے کی عادت نہیں ہے ابھی سوال میں خامر صاحب کی طرف بھی لے کر جاتی ہے خامر صاحب اس ٹاپک کے شارت کومنٹ کرنے میرا اس پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو ہے آج کے دور میں جہاں پہ ذراعہ بلاگ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ یہ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے یہ بلکل یہ ستائی سے قسم کے وہ ریکمنڈیشن آئے کہ فلمیں روک دیں نہ نہ روکیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ملک کے اندر ستر سے ایسی سنماز ہے جہاں پہ یہ فلمیں جڑتی ہیں بلگیر صاحب اگر مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی درمات دیکھیں بلگیر صاحب میں وہی بتا رہا ہوں کہ میرا اس کے آرگومنٹ یہ ہے دیکھیں معاشی لیول پہ چائنہ اور یو ایسے آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں چائنہ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کموں بیش کوئی کتیس ہزار کے قریب سنماز ہے پورے چائنہ کے اندر ان کے باکس آفیس پہ انکم دیکھ لیں ساری امریکن فلمیں وہاں پہ لگ رہی ہیں میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو فلمیں بنتی ہیں ہمارے ملک کے خلاف ان کو چلایا جائے لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ ان چیز کو آپ روک نہیں سکتے آپ نے یاد ہوگا یوٹیوب آپ نے روکی یوٹیوب ہر بندہ استعمال کر رہا تھا آپ پروکسیز استعمال کر رہے تھے اب بھی آپ فلمیں روکیں گے سارے جو ان کے ذریعے آپ کے ساری فلمیں آ رہی ہوں کہ مقصد یہ ہے آپ اپنے ملکی انڈسٹری کو اس لیول پہ بڑھائیں کہ آپ کے لوگ اپنی فلمیں دیکھیں آپ کا لیول اس لیول ہو جانا جائے کہ دنیا گردر آپ کی فلموں کی مانگ ہو تو اس کو اس طرح لیول پہ روکنا یا نہ روکنا میرے نزدیک اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا نہ اس سے نیشنلزم پہ کوئی فرق پڑتا ہے فرق ہاں ضرور پڑتا ہے وہ اس لیول پہ پڑتا ہے کہ آپ کیا اپنے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو بہتر لیول پہ مینجز کر رہے یا نہیں کر رہے اگر آپ کی فلمیں اس لیول کی ہوں گی آپ کے پاکستانی اپنی فلمیں دیکھیں گے تو وہ کیوں انڈین فلموں کی طرف جائیں گے چلیے اگر آپ کی فلمیں کوئی پوائنٹ دینا جاتا ہوں کہ آپ کی فلمیں اس لیول کی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ وہ فہاشی نہیں دکھا سکتے جو فہاشی انڈین سینما میں ہوتی ہے آپ وہ تھیم نہیں دکھا سکتے جو دور جانت تک آپ نے بات کیا امریکن فلموں کی وہ پاکستان میں بھی لگ رہی ہیں لیکن امریکن فلمیں آپ کے ملک کے خلاف نہیں ہیں وہ یا ایکشن فلمیں ہیں یا اورینٹیڈ اس طرح ہے میں بگی صاحب بلکہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے خلاف فلمیں ہیں وہ سنسر سنسر پورٹ ہے دوسری بات ہے خاور چیزیں ہوتی ہیں بائی لیٹرنلزم پہ آپ کے پروگرام تو وہ چلنے نہیں دی جاتے کتنے ڈرامے آپ کے وہاں دکھائی جاتے کتنی فلمیں آپ کے وہاں دکھائی جاتی ہے مجھے اینڈنگ کرنی ہے لیکن اس سے پاکستان ہماری دعا ہے کہ آج تاریخ رقم کرے اور جو 23 سال کا ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ رکاوٹ پار کر جائے ہم بیس فیشز دیں گے 53 رنز رہ گئے ہیں 53 رنز کے بعد پاکستان جیت جائے گا ابھی لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور ایم ایکچلی میری پرینگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جیت جائے کیونکہ 23 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان میچ میں جیتے اور رنز بھی کافی تھے چیز بھی کافی اچھے طریقے سے کیا چند لمحات ہیں آخری جس میں ہم بھی دعا گو ہیں آپ بھی دعا گو رہیے گا ہمارے آج کشو سے اتنا بیٹر ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اتنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیں گے اللہ حافظ موسیقی